بولی وڈ میں ہر سال جیسا کیا آپ جانتے ہیں سلمان خان ہی عید کے موقع پر اپنی فلمیں لے کر آتے ہیں بیتے کئی دنوں سے خبریں ہیں کہ اگلے سال عید پر سلمان اور اکشے کی ٹکر ہونے والی ہے جہاں ایک طرف اکشے کی سورے ونشی ریلیز ہونے والی ہے تو وہیں سلمان کی انشاءاللہ لیکن یہ تو بیتے دن ہی صاف ہو گیا تھا جب سلمان نے خود اکشے کو کال کر کے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ عید پر دو بڑی فلموں کو کلیش نہیں ہونے دیں گے سلمان نے ایک کلیش ہونے سے روکا نہیں کہ اب لیجے انہیں سال عید پر ٹکر دینے آگئے ہیں بھوچپوری سپرسٹار خساری لال یادب خبروں کی مانے تو خساری لال یادب نے سلمان کو ٹکر دینے کے لیے پوری طرح سے کمر کسلی ہے جہاں ایک طرف سلمان کی بھارت اس سال عید کے موقع پر ریلیز ہونے والی ہے وہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ خساری لال یادب کے فلم کولی نمبر ون بھی عید کے موقع پر یعنی کی پانچ جون کو ہی ریلیز ہو رہی ہے جتنی ایکسائیٹمنٹ سلمان کی فلم بھارت کو لے کر ہے اتنا ہی گریز خساری لال یادب کی فلم کولی نمبر ون کو لے کر لوگوں میں ہے جس کا ڈریکشن لال بابو پندیت نے کیا ہے اس فلم میں خساری لال یادب کے ساتھ بھوچپوری ایکٹریس کاجل رگوانی لیڈ رول میں ہے بتا دے کہ پچھلے سال عید کے موقع پر بھوچپوری سٹار دینےش لال یادب نروا نے اپنی فلم بوڈر ریلیز کی تھی جو کی درشک و کوف کافی پسند آئی تھی اب بھوچپوری سپرسٹارز کی فان فولوئنگ کتنی ہوتی ہے یہ تو سب ہی جانتے ہیں ایسے میں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ خساری لال یادب نے سلمان کو باکس آفیس پر پھولی چنوٹی دی ہے ویسے آپ سلمان اور خساری لال یادب میں سے کس کی فلم دیکھنے کے لیے زیادہ ایکسائٹڈ ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ایسے میں دوڑھ ایسے میں سکیں ہمیں کمنٹ کرتے ہیں میکنٹ کر دلوڑ service میکنٹ کر دلوڑ کمنٹ کر دلوڑ موسیقی 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 شکریہ 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 موسیقا موسیقا